اسلام علیکم پارلیمنٹ ہاؤس سے میں اکرام راجہ آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا اس سے ایک اہم خطاب شیڈول تھا جو کہ ہوا لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر عارف الوی جب یہ خطاب کر رہے تھے تو پارلیمنٹ میں انہیں سننے والوں کی محض آزاد ایک درجن کے قریب تھی ایک وقت تھا کہ انہیں سننے کے لیے محض ہاؤس میں دس لوگ بیٹھے تھے اور جب انہوں نے خطاب شروع کیا تو اس وقت گو کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت میں جو اس وقت ہیں وہ ساری اندر موجود تھی لیکن جیسے ہی خطاب شروع ہوا وہ واک آؤٹ کر گئے اور جب خطاب ختم ہوا تو اس وقت ہاؤس میں صرف سولہ لوگ موجود تھے صدر مملکت نے آج کا جو خطاب کیا اس پر بہت نظرے تھی میڈیا کی خاص کر کے چونکہ تحریک انصاف جو کہ اسمبلیو سے باہر ہے اور اس ایوان کا انہوں نے بائیک آٹ کر رکھا ہے گو کہ ایوان بالا یعنی سینٹ میں عراقین موجود ہے پی ٹی آئی کے لیکن آج کے جوائنٹ سیشن کا پی ٹی آئی نے اتفاق کیا کہ ایک فیصلہ کیا کہ آج کا سیشن ہم ایٹنڈ نہیں کریں گے اس کا بائیک آٹ کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو وہ امپورٹنس نہیں دیں گے اور جو فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر یعنی کہ وہ سرکو پر کریں گے امران خان کا ایک واضح نیریٹیو ہے وہ بات کرتے ہیں عوامی عدالت کی اور لانگ مارچ کی آج کل وہ بات کر رہی ہیں اس آمباد میں سکت یہ ریڈ زون میرے پیچھے اور یہاں پر کنٹینرز کی بھرمار ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد جہاں حکومت اور اپوزیشن ہیں تحریک انصاف اور اتحادی حکومت جو ہیں وہ آپس میں ٹکرانے والے ہیں آج کے اسمبلی اجلاس میں جوائنٹ سیشن جو تھا جو ایک فورم تھا کہ جہاں پر اتحاد اور یکچہتی کا میسی دیا جا سکتا تھا لیکن اس میں بھی یہ ٹکراؤ اور آنے والے دنوں کے حالات کی ایک سنگینی جو ہے اس کی ایک جہلک ضرور نظر آئی ہے جب پریزیڈنٹ آریف الوی خطاب کر رہے تھے تو میڈیا کو یہ تجسس ضرور تھا کہ آج ڈاکٹر آریف الوی کونسی لائن پر چلتے ہیں کیا وہ باعثیت صدر پاکستان اپنا خطاب کرتے ہیں ریاست کی نمائنگی کرتے ہیں یا پھر وہ امران خان کے اس نیریٹیو کو بھی بیچ میں مکس کرتے ہیں یا اس کا مجموعی طور پر اظہار کرتے ہیں جو کہ امران خان کا ایک نیریٹیو ہے کہ وہ فوری طور پر ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے اور اس وقت جو حکمت اس وقت اتحادی حکمت ہے وہ انہیں قابل قبول نہیں ہے اور ایک امریکی سازش کے بعد یہ ملک کے اوپر ایک امپورٹیٹ حکمت مسالت کی گئی ہے لیکن ڈاکٹر آریف الوی نے ایسا کوئی ایسی کوئی جملہ ایسا کوئی لائن نہیں بولی البتہ انہوں نے اپنے پیغام میں یہ ضرور کہا کہ جو اتحاد کا پیغام ہے وہ قائد عظم نے صرف عوام کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ یہ لیڈرشپ کے لیے بھی تھا انہوں نے کہا کہ آج بدقسمتی سے پاکستان کی جو قومی قیادت ہے جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک پیچ پر نہیں ہے اور آج جو سیاسی تقسیم ہے وہ خوفناک حد تک آگے بڑھ چکی ہے ڈاکٹر آریف الوی نے دبے الفاظ میں پی ٹی آئے اور اتحادی جو حکمران جماتے ہیں ان کے درمیان مذاکرات کی ایک دعوت ضرور دی ہے اور بطور صدر جو ان کا ایک رول ہے وہ انہوں نے آج نبھانے کی کوشش کیا اپنی بیلنش تقریر کی سٹیٹ کے نمائندگی کی اور ساتھ میں مذاکرات کی دعوت بھی تھی اس سے پہلے کہ لانگ مارچ ہو حالات خراب ہوں سڑکے بلوک ہوں عام آدمی سفر کرے باتچیت شروع ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے اگر پی ٹی آئے تو جیسے کہ حکمران جماتے ہیں جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ تحریک انصاف ایم میچور ہے اس کی جو سیاست ہے وہ نفرتوں کی سیاست ہے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جب پریزیڈنٹ خداب کر رہے تھے تو اتحادی حکومت جو کہ حکومت کو آنرشپ لینا ہوتی ہے ایوان کی بہرحال انہوں نے آج آنرشپ نہیں لی ڈاکٹر آریف الوی جب خداب کر رہے تھے پریزیڈنٹ پاکستان تو ہاؤ اس بلکل خالی تھا محض چند آراکین جو تھے وہ اس وقت وہاں پر انہیں سننے کے لیے اپنے نشستوں پر براجوان تھے اس ایوان سے جو آج پیغام گیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی تقسیم ہے وہ بدستور ابھی تک برقرار ہے اور آنے والے دنوں میں ہم ٹکراؤ کی سیاست مزید دیکھیں گے عمران خان خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آج بھی انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ہر صورت ہوگا اور کسی بھی صورت میں وہ پیچھے نہیں اٹنے والے الیکشن ان کی جو ڈیمانڈ ہے اگر اس کو نہیں سنا جاتا تو خان صاحب کی بقول ان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا کہ وہ ایک زبردست قسم کا لانگ مارچ نکالیں عوامی پریشر حکومت کے اوپر بلڈ اپ کریں اور اس کے بعد جو ان کے مطالبات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مانے جائیں اور نئر فیوچر میں کوئی الیکشن کروایا جائے بہرحال آج پارلیمنٹ سیکشن سے یہاں پر جو حالات ہم نے دیکھے یہی اکاسی جو ہے مجموعی حالات کی نظر آئی کہ پاکستان میں جو حکمران جماعتیں ہیں نہ وہ اوپوزیشن جماعت کو سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی جو اوپوزیشن جماعتیں جماعت ہے پی ٹی آئی بالخصوص اور ان کے اس کے جو چیئرمن امران خان ہیں وہ کسی بھی طور پر پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہیں بہرحال آنے والے دنوں میں یہ پتا چل سکے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں فیل وقت ریڈ زون ہو یا پھر راول پنڈی سے اسلامباد کی جو حدود شروع ہوتی ہیں جو فیضاباد کی روڈ ہے وہاں سے ہم دیکھیں تو بھرمار ہے کنٹینرز کی اور ایسا موڈ نظر آتا ہے کہ حکمت برپور طریقے سے لانگ مارچ کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی مائنڈ سٹ بنا چکی ہے اور رانہ سناولہ وزیر داخلہ جو ہیں آج انہوں نے اسلامباد پولیس کی رہیرسل بھی کروائی اور پریڈ کی کروائی گئی یہ پیغام دیا گیا کہ ہم ہر صورت تیار ہیں اور وزیراعظم صاحب نے آج اپنا خطاب بھی کیا ایک پریس کانفرنس کی اس میں بھی یہ جھلک ضرور نظر آئی تو ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں ہم نے ہر دور میں مذاکرات کی بات کی لیکن ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کو بھی حادث تنقید بنائے رکھا اور یہ کہا کہ عمران خان اور اس کی جو سازشیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں اور ہمارے دور میں انتقام کی سیاست نہیں ہوگی ہم جو اگر پکر دھکر بھی کریں گے کوئی اکاؤنٹی بھی ہوگی تو وہ مروجہ جو اصول ہیں ان کے تحتی ہوگی اور کسی کہیں میں بھی پرائم منسٹر کی آج کی پریس کانفرنس میں بھی تو ایسا ازار نظر نہیں آیا کہ جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی بڑا بریک تھو ہوگا کوئی بات چیز شروع ہوگی اور عمران خان کے ساتھ جو حکومت کی اس وقت جو ایک ڈیڈ لوگ کی سے صورتحال ہے وہ ختم ہو پائے گی بہت جلد ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو خاصوص بارہ ربی اللہول کے بعد جو پی ٹی آئی ہے وہ لانگ مارچ کی کال دے سکتی ہے اور اس کے بعد جو حکومت ہے اس کے ہاتھ میں یہ گیند ہوگا کہ اس کے کوٹ میں ہوگا کہ وہ کیا فیستہ کرتی ہے کہ وہ مذاکرات پر اس کے بعد بیٹھتی ہے یا اس سے پہلے کوئی عمران خان کے ساتھ بات چیز کرنے کو تیار ہوتی ہے بہرحال اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے اتنا ہی کہ پاکستان کی جو سیاسے جماعتیں ہیں فیل وقت وہ اس سے بات چیز کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس سامباد میں ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہر طرف نظر آ رہی ہے ریڈ زون مکمل طور پر بہت جلد سیل ہو سکتا ہے کیونکہ بظاہر تیاریاں ایسی ہیں کہ ریڈ زون جو ہے اس کو سیل کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں بس اس دن کا انتظار ہے کہ عمران خان جو ہیں کوئی بڑا فیصہ لیں اور سب کی نظریں عمران خان پر ہیں حکومت بھی عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں کیا پروگرام دیتے ہیں اور پی ٹی آئی کی نظریں بھی بہرحال انہی پر ہیں پنجاب اور وفاق کی دونوں حکومتیں تیار بیٹھی ہیں عمران خان ملاقاتیں روز کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ اپنی ڈیٹ جو ہے تاریخ جو ہے وہ دیں گے اور اس کے بعد ایک لانگ مارچ اسامباز کی طرف بڑھے گا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی پارلیمنٹ آؤس سے اجازت دیجئے اکرام راچہ خدا حافظ